موسیقی موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامی میں آپ کا خیر مختم میں ہوں اقصہ غلام دستگیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر موسیقی غیر ملکی طالبین سے رشوت مانگنے کے تنازے میں پھسی یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی طلبہ تنظیموں نے کیا فوری برطرف کرنے کا مطالبہ موسیقی شیوسینہ اور وزیر اعلیٰ نے مرٹوارہ کے ساتھ کی نائنصافی مہراشتر نونرمان سینہ نے لگایا الزام موسیقی زلہ اقلیتی بہبود کمیٹی میں رکن کے لیے پانچ اکتوبر تک دی جا سکتی ہے درخواست موسیقی اور عام کی بیوپاری خاتون کو پیٹنے کے معاملے میں ڈسٹرک سپورٹس آفیسر کے خلاف کیس درج یونیورسٹی کی انگریزی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ گیتہ پاٹل پر ایک غیر ملکی طالب علم سے رشوت مانگنے کا الزام لگا ہے اس واقعے پر برہم کئی طلبہ تنظیموں نے گیتہ پاٹل کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے ڈکٹر بابر صاحب امبیٹ کر مراتفارہ یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی گیتہ پاٹل پر اس سے پہلے بھی اس طرح کا الزام لگا تھا گیتہ پاٹل اور ایک طالب علم کی فون پر باتچیت کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ایسا ہی ایک اور معاملہ آج سامنے آیا جس میں گیتہ پاٹل نے یمن کے ایک طالب علم سے پی ایش ڈی فیلوشپ کے لیے پیسے مانگے تھے جس سے یہ بات یونیورسٹی کے اہاتے میں پھیلی ریپبلیکن سینہ، کانگریس، ایم آئی ایم، دلیت پیمتھر، ریپبلیکن ودیارتی سینہ، ستیہ شودک کے علاوہ مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے وائس چانسلر ڈکٹر پرموت یولے سے ملاقات کی اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ڈکٹر گیتہ پاٹل کی ان حرکتوں سے بین الاقوامی سطح پر مراتوارہ یونیورسٹی کی بدنامی ہو رہی ہے اس لیے انہیں فوری گائیڈ شپ اور انگریزی ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی کے عہدے سے برطرف کیا جائے تلبہ تنظیموں نے اس معاملے پر یہاں مظاہرہ بھی کیا جس میں ڈاکٹر شنکر امبھورے، ناغراج گائکوار، ڈاکٹر کشور واک، سچین نکم، ارون شرساٹ، ڈاکٹر کنال خرات، گنرطن سونونے، لکیش کامڑے، اطول کامڑے، امول خرات، دکشا پوار اور مختلف تنظیموں کے نمائندے موجود تھے وائس چانسلر نے انہیں تین دن میں کاروائی کرنے کا تیق کن دیا ماننے کلگرو، ڈاکٹر يولے انا، ویبید پرادھیب سنگٹنا نی، ویدارد سنگٹنا چا مادی مدھن اینگراز ویبھاگاتیل، وادگرست پرادھیبی کا ویدارد پرموک، ڈاکٹر گیتا پاتلین کے گائرک مرتنے کی سندر بات اینک سنگٹنا نی نہیں بدین دلے پاس توک پا تھا دون سترالا گیتا پاتلیا انا، ماننے کلگرو نی تنچی گائرشیب آنی ہیڈشیب سیج کلے ہودی مجھے ردد کلے ہودی ترین دیکھئیل ویوید راجکی سنگٹنا چا دباو کھالی یون کیوا پدادی کارنچا دباو کھالی یون پرشاستنانے کٹلائی نیرنے نگیتا تیچی گائرشیب آس پرند شروع ٹھولی لے جی کھی ویددیا پیٹ کائدہ آنی یو جیسی چا نیمان چا یا ٹھیکنو بھائلوشن ہودے جر گائرشیب ردد جھالی آسیل آن تینچا اندر کھالی جر کائی ویددیا رتی پیڑی کرتا سیل دردیوانی ایچی کھڑی تکرہ جھالی آنچی دکل جر گھیتلی تر سنشودن کرنا رہا مولانچ شیکشنیک نکسان یا ٹھیکانی جھالی لائے ہی نیشیت پنی یا ٹھیکانی سانگو سوڑتا کلگورن نی تین دیوشا مدے یا پرکرنی کاروائی کرنی چا آشواشن دیلی لائے جر یہاں ویشای مدے تاتڑی نی کاروائی زر زالی نائے تر سرو سنگٹنا ملون ویددیا پیٹا چا پرشا سنانا چا ویروضت آندولن کرنا رہا تا سا ایشار آئی آمی کلگورن نا دیلی لائے یا ٹھیکانی ساتت تینے گیتا پاٹی لائی لائے تیچا کھرچی ورن پای اوطار کرا تیچی گائیڈشیب جی ردد که لیلی آئے تیچا کڑچے سگڑے مارک درشک ویددیر تھی ایتر گائیڈ کڑے ورگ کراوی تا شا پت دی چی ماغنی آمی ویددیا پیٹا کڑے کلے لیے ریپبلیکان پارٹی آف اینڈیا چا واتینے راجی پال آننا ماغنی کلے لیے آنی بحویشات آتا ہے ویددیا پیٹ یا ناوازار کر رہو ہیس آپیکشا کرتو آنی کلگورو ماننی راجی پال موہدینی ہنگولی پارلیمانی نشست کے لیے زمین انتقابات میں کانگریس نے رجنی پال کو ٹکٹ ڈے کر OBC سماج کے ساتھ نائنصافی کی OBC کے قداور لیڈر راجو ساتو کی موت کے بعد یہ امید تھی کہ ان کی بیوی کو ٹکٹ دیا جائے گا لیکن کانگریس میں گھرانے شاہی کا چلن ہے یہ الزام آج ونچت بہوجن اگھاڑی کے ریاستی صدر صدھارت موکڑے نے لگایا کانگریس چے کازدار راجو ساتو یعنچا ندھنا مولے رت زالیلہ زاغے ور کانگریس نے رجنی پاٹیل یعنی امیدواری دلیلی آہے خرطر تیز آگے ورطی راجو ساتو یعنچا پتنی پردنی ساتو یعنی امیدواری ملیل اشی اپیکشا مہاراشتیل OBC سماجالا حوثی ماتر پرتکشات کانگریس مدیل کحی پرستپیت نیتنی ڈلڈی درباری زاؤن لوبینگ کل آنی پردنی ساتو یعنی چا تکیٹ کا پون تے رجنی پاٹیل یعنی ملوندی لے لہے مہاراشتیل آنیک مالی سماجالا چا سنگٹنا نی یا چا نشید کل مانچیت بہوزن آگڑی سدھا یا OBC ویرودی ڈھوڑنا چا نشید نواندوات آہے کونگریس نے ڈراجو ساتو یعنی چا سرکہ یک OBC چہرہ ڈگماؤو لے لہے ماتر تیان نمتر ٹینچا نیدھنان ڈرکت جھ studied ڈاری لہ جاگی ور ٹینچا پتنی لا ڈمیدواری دینے آئی وجی ٹیننی ڈری نی تی ڈاری ڈالی لہ ڈی ڈنی ڈی ڈレ ڈی موسیقی گنگاپور میں پسماندہ طبقے کے لیے مختص زمین پر کچھ غاصبوں نے خبزہ کر لیا اس طبقے کی دو بزرگ خواتین نے زلک الیکٹر آفیس کے سامنے بھوکھرتال شروع کر دی یہ زمین گنگاپور کے گرمی دہات میں ہے جس کے مطالق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومت نے مہار سماج کو زراد کے لیے دی ہے اس زمین کی خرید و فروخت کے لیے زلک الیکٹر کی اجازت ضروری ہوتی ہے ہرتال کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ آلہ ذات کے لوگوں نے تحصیل دار اور سب رجسٹرار کی ملی بھگت سے سترہ اکر زمین کی غیر خانونی طریقے سے رجسٹری کر لی یہ لوگ مہار سماج کے افراد کو دھمکیاں اور گالی گلوچ کرتے ہیں اس غیر خانونی قبضے کو ہٹانے کے لیے اندو توپے اور شانتہ بھوجنگ نے آج سے کلیکٹر آفیس کے روبرو بھوک ہرتال شروع کر دی ان دونوں کی عمرے پچتر سال سے زائد ہیں ذلیت پھوٹومبابا چی زمین ایک آ ماروڈے نے گذیو بھانسہ نہیں تیا ٹیگرین تینے رشetry گلی لہے واسط기로یک پارتا مہار اٹوڑیتی زمین یہ کدھی رشتی ہوتنظی کدھی اوشکت نائی زوبارہ جلہ آپنگری جلہ آپنگری تیارا پراؤنگی رахات نائی پراندو جلہ آپنگری پراؤنگری نا کارتا جلہ آپنگری تینے دینے ویچارت نا گیتا تیانی سب ریشٹر آفیس گانگا پور تیانی تشیل دار تلاتی منڈل آدھی کری یعنی ساران نا لاش دیوون یعنی ساران نا کئی حصہ دیوون سدریل زمین ہی تیانی ریشٹی کلیلی آ اور ویشیز کروون تیان زمینیورتی سات پرات ناو آنل جوہاں یہاں لوکان نا مائتی جال تیانی پول ہو بھرا لگلے جوہاں تیانی لوک تیانی گلے تیوہاں تیمی یہاں دیگنی پول کشی بھوا کرتا مگ تیانی منا لگلے کہ یہاں دیگنی ریشٹی جالی لیا آئے آمی ملتی آمی در ریشٹی آفیس لیا جال تیمی ریشٹی کلی کشی ہاں آتی چے دلیس سماجہ ورطی ہاں موٹا آنیا جالی لیا آئے یہ ماجہ مدار سانگات لیا مورمی آگاوات لیا آئے یہاں لوکوار دی جو آنیا جال آمچی شیاسنا لیا بھی نانتی گزشتہ بیس سالوں سے پانی جیسا بنیادی مسئلہ حل کرنے میں ناکامی چھپانے کی شیوسینا کوشش کر رہی ہے وزیرعالہ اُدھو ٹھاکرے نے بھی مراتوارہ کی دو کروڑ عوام کے ساتھ دھوکا کیا لیکن مہاراشتہ نونیرمان سینہ مراتوارہ کی ترقی کے لیے کام کرے گی یہ بات آج ایک پریس کانفرنس میں ایمینس کے زلہ صدر سوہاز تسرتے نے کہی مہاراشتہ نونیرمان سینے چاہ وطی نے سوڑا سپٹیبر رو جی آمیں سرو اُرط پتر وہی نیا یعنی پریس گون سانگیت لے لہو تا کہ سوڑا شے اینشی کوٹی پانے چی جی یوجنا آہے ہی یوجنا آجون دھا ورش تری پورن ہوو شکت ناہی شیو سینے نی مکھی مانترین نی ایتھے سمبھائی نگر واسی آنچا دشا بھولی آٹکانی که لی لیے سمبھائی نگر چا جنتی چی دشا بھولی آٹکانی که لی لی آئے مڑن آمیں گازر داکو آنڈولن دیکھیل که ل پرنطو ماننی یہ مکھی مانتری یہ آٹکانی آلے سرو کاریکرم تینچے ویوستیت پار پڑھلے پرنطو بھاشن کرتا نا آجی ماجی آنی بھاوی سحکاری ہی شبد بولون مکھی مانترین نی شبدہ چی کھیلی آنی سمبھائی نگر چا سرو پرشتان نا بغل ایتھ دیلی بھنون آج کنائک دا آمیں پترکار پریشت گھیون ستتا دھارین کمیت کمی جر تُمچہ مدے ہیمت اسیل تر ایتھلیا سمبھائی نگر مدلیا ستتا دھارین نی سمور یوون یا سرو پرشتان چی اوطر دھارین نگر چی اوطر آنی مہاراستہ ناو نرمان سنکرن کرتا ہو مکھی مانترین نی شبدہ مدے سوڑا شے آنشی کوٹی چی پانے چی یو جنہ ہوتی یہ سندرمہ مدے جے کئی جنہ تیلا اتھے اتھر اپکشت ہوتا یہ باپتی مدے کٹلی ہی گوشت نا بولتا ایک شبدہ ہی نا بولتا فقط شبزان چا کھیل کرو اتھے دشا بھول جنتی چی زلہ اقلیتی بہبود کمیٹی میں غیر سرکاری تنظیموں کے رکن کی نامزدگی کے لیے خواہش مند افراد پانچ اکتوبر تک درخواست داخل کریں یپیل آج زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے کی اقلیتی طبقات کی بہبود کے لیے زلہی سطح پر کلیکٹر کی زیر ستارت کمیٹی کام کرتی ہے اس کمیٹی میں اقلیتی حلقوں میں کام کرنے والے غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کے نمائندوں کو بطور رکن شامل کیا جاتا ہے ایسے افراد جو زلہ اقلیتی بہبود کمیٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ پانچ اکتوبر سے پہلے اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ درخواست داخل کریں ریاستی حکومت نے یہ کمیٹی اقلیتی طبقات کے سماجی مالی اور تعلیمی ترقی کے لیے تشکیل دی ہے کلیکٹر سنیل چوہان نے کہا کہ خواہش مند افراد اپنے ادارے کا نام پتہ فون نمبر کے ساتھ اپنے نمائندے کا نام وہ اہدہ کے علاوہ تنظیم کو اقلیتی درجے کا سرٹیفیکیٹ جوڑے خواہش مند افراد کے اقلیتی طبقات کے لیے کیے گئے کاموں کی تفصیل بھی درخواست کے منسلک کریں چھاونی کنٹونمنٹ بورٹ کی جانب سے چھاونی ای پورٹل شروع کیا گیا ہے اس پورٹل کی وجہ سے چھاونی کے ساکنین کو سرٹیفیکیٹ وارٹر اور پروپرٹی ٹیکس کے علاوہ اپنی شکایتیں آن لائن درج کرانی کی سہولت ملی چھاونی کے سی ای او وکرانت مورے نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی چھاونی پریشدہ ورنگباد کے طرف سے ای چھاونی پورٹل لانچ ہوا ہے اس میں جو بھی بیسیک سویدہ ہے جیسے برد اور ڈیت کا سیٹیفیکٹ نکالنا کچھ کمپلینڈ ریجسٹر کرنا کمپلینٹی ہال نیا وارٹر کنکشن لینا پروپرٹی ٹیکس کے پیسے بھرنا پانی کے پیسے بھرنا یہ سبھی سویدہ بھی آن لائن دی گئی ہے اور آن لائن لاغن کر کے ریجسٹر کر کے سبھی ناغریق سویدہ کا لاب لے سکتے ہیں ای چھاونی ایپ اور نہیں تو ویب سائٹ بھی ہے www.eachamney.arangabad.gov.ing اس پہ بھی جا کے آپ اپنا ریجسٹر موبائل نمبر ڈال کے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی ہے سویدہ وہاں پہ سویدہ ٹریڈ لائنس کی بھی سویدہ اس میں ہے وہ آپ سویدہ لے سکتے ہیں آپ اپنا پروپرٹی کا نمبر ڈال کے آپ کا پروپرٹی کا ٹیکس کا پورا distribution وہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا اور وہاں سے آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تقرار بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اس کا solution بھی آپ کو آن لائن ملے گا کچھ فوٹو ڈالیں تو آپ بھی اس پہ لاغن کر کے تقرار کے فوٹو ڈال سکتے ہیں اب وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز آدرش مہیلہ بینک لیمیٹیڈ اورنگ آباد ٹھے وی وریل ویازدار ڈین آنک 9 اوگسٹ 2021 پاسون 13 مہینے تی 24 مہینے 10 ٹکے سیوانیو روطہ جیشٹ ناغریک آنی مہیلہ سبھا سد 13 مہینے تی 24 مہینے 25 مہینے 25 مہینے ڈیا پاسون پوڑے 10 ٹکے ماسک پرابتی یوجنا 8 پورنانک 55 ٹکے آمچی شاکھا شیوزوطی کالنی سیڑکو N6 اورنگ آباد آر ایل پارک سیلوڑ موکھے کاریا لائ پلوٹ نمبر 22 سمدھان کالنی کوکن وادی اورنگ آباد سمپرک کرمانک 0 2 4 0 2 3 4 5 7 2 3 سمدھر میں سندھی 12 12 आنی graduate पास विद्यार्थ साथी سمدھر میں سندھی بے روز کاری چاکار شمدار ٹکے جاپ گیارنٹی دے नारे कोर्सेस करा केंद्रे सिक्षन मंड़ भारक सरकार मान्यता प्राप्त DMLT PGDMLT OT Technician Diploma Physiotherapy ECG X-ray Radiology CT Scan Pharmacy in Ayurveda and Yunani Diploma Optometry ITI Electrician Course तसज महारष्ण श्यासनाचा यश्वंत्राव सभान महारष्ण मुथ्या पिठाचे BA मराठी आने उर्दु मध्या MA मराठी हिंदी इंग्रेजी आने उर्दु तसज मानवी हक गांधी विचार्दर्शन समंत्रक प्रमान पत्र बालसंगो पन कोर्स नोक्री व्यवसाई सांभाउन हे कोर्स करताए ताथ चौखी पास ते बारावी नापास यन्ना सहा मैना बारावी पास होन ग्रेजूट होने ची संधी तर्द्वराकरा संपरक प्राचर्य डोक्र हसन इनामदार डोक्र दत्तभाव पात्रीकर शिक्षर्प्रसार्यत मंडल संचलि मातोश्री डोक्र कंचन शांतिलांगी देशरडा महाविद्ध्याले अउरंगबाद मोबाईल क्रमांक सवरेंडो शुन्यपास दहा एक्केनो शुन्यती अठेशी पीस त्रेशी एकुन्यवत शुन्यती वखफे के बाद आपका दुबारा खेर मखदम रतनागीरी की एक खातून के पैसे हडब करके उसकी पिटाई करने वाली डिस्ट्रिक स्पोर्ट्स ओफिसर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्श कर लिया शिकायत कुनिंदा खातून रतनागीरी की रहने वाली है गुजश्टा साल लॉकडाउन में डिस्ट्रिक स्पोर्ट्स ओफिसर ने रतनागीरी के आम खरीदे थे कविता नावंदे ने मार्श 2020 से आम बेचने का कारोबार शिरू किया था रतनागीरी की इस खातून से उन्होंने आम खरीदे लेकिन उसकी रकम अदा नहीं की एक साल गुजर गया उसने फोन उठाने भी बंद कर दिये आखिरकार या ओरत कविता नावंदे के घर पहुँच गई और उससे अपने पैसे मांगे इस दोरान दोनों के दर्मियान बहस हुई इसके बाद कविता नावंदे ने गाली गलोच करते हुए इस औरत की पिटाई कर दी और उसे जान से मारने की धंकिया भी दी औरत की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस्थाने में केस तर्च कर लिया गया है जिसकी तहकीकात हैड कांस्टेबल जाधो कर रहे हैं केला अंब्याचा आणी तेचा मादे तेनी खुप छान पैसे कमोलेत पन माजे पैसे दैला ते अध्या पही मागे फुडे करते हैं माजे फोन कॉल ब्लॉक केलेत एक वर्षे जाला 2020 चा अक्षेत रुतिया ते आच्चा जो सप्टेम्बर मैना चालू आए अध्याब तेनी जवजवड आता एक वर्षे सामेने हो ताले तेनी अजुन परत माजे पैसे काही दीलेले नहीं है विचार हैला आले ओते बν तेला विगळा च्बावहन मेड आला आनि तेनी माजे हाथा थून मोबाला इसकाउन गेतला आनि माला मारल आता माजी मागने अशिए कि तेनी माले लोकりました लोकरत लोकर बाकीजी فائننس کمپنی کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے ہائیوار ٹرک فروخت کر کے چوری کی جھوٹی شکایت درج کرنے والے شخص کو دے ہی کرائیم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا نیور گاؤں تعلقہ گنگاپور کا ساکن دینیش کائکوار راجندر آہر نامی شخص کے ہائیوار ٹرک کا ڈرائیور تھا دو ستمبر کو یہ ٹرک قائب ہو گیا اس نے ایم آئی ڈی سی پٹن پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی لیکن تحقیقات میں اس معاملے کی حقیقت بے نقاب ہوئی کہ ٹرک کے مالک سوپنیل گائکوار نے یہ ٹرک دینیش کائکوار کو فروخت کر دی تھی سوپنیل نے ٹرک پر فائننس کمپنی کی رقم دوبانے کی غرص سے ایک سازش کے تحت دینیش کائکوار کو چھ ہزار روپے کے بدلے ٹرک چوری کی جھوٹی شکایت درج کرانے کا معاملہ تے کیا لیکن اس کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی پولیس نے سوپنیل گائکوار اور رویش کالونے کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے ہائیوہ ٹرک اور موبائل سمیت چھ لاکھ پیتیس ہزار روپے کا مال زب کیا گیا ہے اس معاملے میں پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتفارہ لاو کالج کی جانب سے لاو کے سٹوڈنٹس کے لیے میکزین تحریری مقابلہ رکھا گیا ہے ایڈیشنل پرنسپل ڈاکٹر پرمود ہیروڑے نے طلبہ سے مقابلے میں حصہ لینے کی اپیل کی شکشنک برشا مدھے آمچہ مہایو دیلہ ترفے ایک آن لائن میکزین آمی شروع کے لیے لہے تیار چا ناوہ ہے آن لائن میکزین فور لو آن جسٹیس تیارا اتینت بھرمساٹسا بھرگورو نسا پرتیساد بدیارتی بھرگاتون میڈا لیے لہے آن لائن میکزین لیکھان سپردھا آتینتو которых کو دین کردھا ہوتا ہوتا다고 ساتھرین ن постав pi آپ لو ماہ متزین بھرگو خلدہ بار میں بلدیا کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کو ڈیویزنل کمشنر نے بھی ناکام بنا دیا اس سے پہلے عدالت نے بھی ان شکایتوں کو مسترد کیا تھا خلدہ بار بلدیا دو کروڑ روپے فنڈ سے مختلف ترقیاتی کام کروا رہی ہے جس میں آزم شاہی پورا میں ہال کی تعمیر راستے اور دیگر کام شامل ہے کچھ کانسلرز نے ان کاموں کو روکنے کے لیے کئی شکایتیں کی ہائی کورٹ میں بھی شکایت کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے ان کی پیٹیشن مسترد کر دی اس کے باوجود کانسلرز نے ڈیویزنل کمشنر اور زلہ کلیکٹر کو شکایتیں کی جس پر ڈیویزنل کمشنر نے ایک کمیٹی تشکیل کر کے آٹھ دن میں تحقیقاتی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا جس پر بلدیا کے صدر اور کانسلرز حرکت میں آئے ڈیویزنل کمشنر سے ملاقات کی اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے انہیں واقف کروایا اور کہا کہ ان کے شکایتوں پر ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دے چکا ہے اس لیے کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کروانا عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی ڈیویزنل کمشنر سنیل کینڈریکر نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا بغور مطالعہ کیا اور ترقیاتی کاموں کے خلاف کی گئی شکایت کو خارج کر دیا خلداباد میں ترقیاتی کاموں کے لیے جاری سیاست بازی گزشتہ تین مہینے سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے شہر کو سمارٹ سٹی میں بدلنے کا دعویٰ کرنے والی کورپریشن کے دفتر سے محس چند قدم کے فاصلے پر ٹاؤن ہال بریج کے نیچے سالوں سے پھوٹی ہوئی ڈرینش لائن، گندگی اور کچھرا کورپریشن کے دعووں کی خلائق کھول رہا ہے گزشتہ کئی برسوں سے ٹاؤن ہال بریج کے نیچے ڈرینش لائن کا مسئلہ جونکاتو پر قرار ہے ذرا سی بارش میں یہ ڈرینش پھوٹ کر سڑک پر بہنے لگتا ہے جس سے یہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے یہاں کے ساکنین اور راہ گر یہ تکلیف مستقل برداشت کر رہی ہیں دکانداروں کے علاوہ کئی سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آوازیں اٹھائی لیکن کورپریشن ان کے لیے اندھی اور بہری ہو چکی ہے متعلقہ انجینئر تقنیقی وجوہات کی آڑ میں اپنی نا اہلی چھپاتے ہیں مینسپل ایڈمنسٹریٹر نا اہل ملازمین کے خلاف کاروائی کی وارننگیں جاری کر کے شہریان کو گمراہ کر رہے ہیں ایڈین سے بات کرتے ہوئے یہاں کے ساکنین نے مینسپل انتظامیہ کی سنگین لاپرواہی پر شدید غصے کا اظہار کیا پانی آ جاتا ہے بھاریش آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو شکڑ ہو جاتا گٹر میں پانی جاتا نہیں ہیاں تمہا رہتا اور وہ ٹربل ہوتا ہے اس وجہ سے اور اس کے علاوہ جو ہوتا پیشاپ کرنے والے پینے کھانے والے ہوں جو کو ایک بھاریشان کرتے ہیں بھاریس آ جاتا ہے موسیقا 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 خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئے پھر ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر موسیقا غیر ملکی طالب علم سے رشوت مانگنے کے تنازے میں پھسی یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی تلبہ تنظیموں نے کیا فوری برطرف کرنے کا مطالبہ موسیقا موسیقا شیوسینہ اور وزیرعالہ نے مرٹھوارہ کے ساتھ کی نائنصافی مہراشتر نونرمان سینہ نے لگایا الزام موسیقا 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 اور عام کی بیوپاری خاتون کو پیٹنے کے معاملے میں ڈسٹرک سپورٹس آفیسر کے خلاف کیس درج اسی کے ساتھ ای ڈین اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ملاخات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ای ڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقا موسیقا